بات ہو جائے قانون اور انصاف کے حوالے سے تو پاکستان میں خواتین کو وراثت میں حق نہ ملنا ایک بہت بڑا سماجی اور قانونی مسئلہ بنتا جا رہا ہے جس کا سامنا بیشتر خواتین کو کرنا پڑتا ہے کبھی ایموشنل بلیک میل انہیں کیا جاتا ہے کہ بھائیوں سے حصہ مانگ رہی ہو شرم نہیں آتی تمہیں کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر بہن نے حصہ لے لیا تو اس کا جو والدین کے گھر سے رشتہ ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اس سماجی پریشر کی وجہ سے اکثر خواتین اپنا حق نہیں مانگتی اور بھائی بن مانگے وراثت میں انہیں حصہ نہیں دیتے لیکن جب اولاد جوان ہوتی ہے تو پھر ماں کے حصے کے لیے آواز اٹھاتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے ہزاروں مقدمات ملک بھر کی عدالتوں میں زرست سمات ہیں جہاں پر خواتین وراثت میں اپنے حصے لینے کے لیے عدالتوں میں پہنچتی ہیں گزشتہ دنوں سپریم کورٹ کی جانب سے سامنے آنے والے فیصلے نے کافی حد تک ان مقدمات کی نویت کا فیصلہ کر دیا ہے جس کے مطابق خواتین اپنے والدین کے چھوڑے ہوئے اساسوں میں وراثت کا دعویٰ صرف اپنی زندگی میں کر سکتی ہے اور کسی بھی خاتون کی اولاد کو ماں کی موت کے بعد ننیال سے ایسے دعویٰ کا حق حاصل نہیں ہے پاکستان میں وراثت کے حوالے سے کئی قوانین موجود ہیں لیکن اس حق کی تلافی ابھی بھی بہت پیچیدہ معاملہ بنتا ہے وراثت میں خواتین کا حق کیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے اور سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس کے کیا اثرات ثابت ہو سکتے ہیں ان سب معاملات پر آج ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سہر زنین بندیال ہیں ماہر قانون ہیں سہر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاغلہور میں کیسی آپ پھالی کم اسلام سہر جس طرح میں بات کری تھی کہ وراثت میں خواتین کا حق ہے لیکن بہت ساری ہم نے ایسی خواتین دیکھی ہیں اور آپ نے بھی ایسے کیسز دیکھے ہوں گے جن کو وراثت سے نکال دیا جاتا ہے یا ان کو وراثت میں حق نہیں دیا جاتا تو جائداد میں ان کے حق کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ ہمارا قانون کیا کہتا ہے کیا کیا ہمیں حق موجود ہے دیکھیں نائنٹین تھری سیون اور نائنٹین سکسٹی ٹو کے بعد تمام جو انہیرٹنس کے معاملے ہیں مسلمانوں کے وہ شریعہ کے مطابق ڈیسائیڈ کیا جائیں گے اس سے پہلے کچھ لوہ تھا کہ رواج کے مطابق بھی سکسیشن ہوتا تھا وراثت کو تقسیم کیا جاتا تھا مگر اب سٹرکلی وراثت شریعہ کے مطابق ڈیسائیڈ کی جاتی ہے تو سنی اور شیعہ کا جو وراثت کا قانون ہے تھوڑا مختلف ہے سنی لوہ کے مطابق اگر آپ کی صرف ایک بیٹی ہے تو وہ اس کو آپ آدھا حق ملتا ہے آدھی جائدات ملتی ہے باقی وہ آپ کے باقی میل رشدداروں کی طرف چلی جاتی ہے اگر دو بیٹیاں ہیں تو دو تہائی حصہ دیا جاتا ہے اور اگر بیٹا ہے اور بیٹی ہے تو بیٹی کو بیٹے کے بنسبت آدھا حصہ ملتا ہے مگر یہ ڈیسائیڈ شہز ہیں جو کہ سورہ نسا کی آیت نمبر 11 کے اندر قرآن کریم نے خود ہی ڈیزیکنیٹ کر دیے گئے ہیں شیعہ لوہ کے تحت تھوڑا مختلف ہے اس میں صرف اگر ایک بیٹی ہے اس کو پوری جائدات بھی جا سکتی ہے تو یہ ایک فرق ہے شیعہ کے قانون میں اور سنی حالفی قانون کے اندر ٹھیک ہے تو یہ لوہ ہے شریعہ کے مطابق ہر عورت کو اس کا حق دیا جانا چاہیے دیا جانا چاہیے اور دو ہزار یارہ یا بارہ میں پاکستان پیرل کوڈ میں سیکشن فور نائنٹی ایٹ ٹرامل گیٹ کیا گیا جس میں یہ بتا دیا گیا کہ اگر ایک عورت کو اس کی وراست سے زبردستی نکال دیا جائے تو وہ ایک کرمیل اوفینس ہے ٹھیک ہے اس پہ آپ کو سات سال امپریزمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور تقریباً دس لاکھ روپے جرمانہ بھی ہو سکتا ہے مطبع زبردستی اس کا حق چھین لیا جائے یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر والے یا بھائی یا کوئی بھی رشتہ دار اس کو اس کا حق نہیں دے رہا تو وہ دائر کر سکتی ہے کیس ایک ایف آئی آر دائر کر سکتی ہے ٹھیک ہے اور ایک کیس بھی دائر کر سکتی ہے ایک سیول عدالت کے سامنے جا کے ایک سوٹ فور ڈیکلیریشن دائر کر سکتی ہے کہ مجھے میری وراست میں میرا حق نہیں دیا گیا لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ جس دن ماں باپ کی وفات ہو اسی دن بچوں کا وراست کی اندر حق پیدا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس پہ دوبارہ آئیں گے لیکن مجھے یہ سہر یہ بتائیے مطبع اگر جائدات کا حصہ نہیں دیا جارہا ایک خاتون کو پھر اس کو کس طرح پروسیجر کیا ہوگا مطبع بہت سی جو خواتین ہمیں دیکھ رہے ہوں گے ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کدھر جانا ہے درخواست کس طرح دائر کرنی ہے کس کے پاس جانا ہے تو ہمیں تھوڑا سا پروسیجر بتا دیں بلکل اسی سال انفورسمنٹ او ویمنز پروٹیکشن پروپرٹی انفورسمنٹ او ویمنز پروپرٹی رائٹس ایک دوہزار اکیس میں پروملگیٹ کیا گیا ٹھیک ہے اس میں ایک بڑا فسلیٹیٹیو میکنیزم پروائیڈ کیا گیا ہے کہ اگر ایک عورت کو اس کی وراست میں حصہ نہیں دیا جا رہا تو وہ اومبادس پرسن کے آفیس جا کے کمپلینٹ فائل کرے ٹھیک اومبادس پرسن کا آفیس کنال پہ کہیں موجود ہے لاہور میں وہ کمپلینٹ فائل کرے اومبادس پرسن انکوائری شروع کراتی ہے کراتا ہے اس میں پھر رپورٹ سامنے آتی ہے اور پھر ڈی سی کو بھی انوالف کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور قانون کے فرق آرمز کے تحت پولیس کے تحت یہ انشور کیا جاتا ہے کہ عورت کو اس کی جائدات فراہم کی جائے ریونیو ریکارڈز نے اس کا نام تبدیل کیا جائے اب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے کورٹ جانے کے بغیر ٹھیک ہے یہ بغیر بھی ہو سکتا ہے آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ عدالت جائیں ٹھیک ہے یہ دو ہزار اکیس میں ایک لاؤ لیا گیا ہے جس کے تحت یہ فسیلیٹیٹیو میکنیزم پروائیٹ کیا گیا ہے دوسرا طریقہ یہ اسے پہلے نہیں تھا جی اومبادس پرسن کے دفتر میں جانا یہ جو اپشن ہے یہ پہلے نہیں تھا یہ اب لے کر آیا گیا یہ اب لے کر آیا گیا مگر جو ویسے اپشن ہمیشہ تھی وہ یہ ہے کہ آپ عدالت میں جا کے آپ ایک سوٹ فور دائر کریں یہ میری وراست تھی یہ میرا حصہ تھا اس پروپٹی یہ میرا حصہ نہیں دیا جا رہا یہ آپ ڈیکلیئر کریں یہ میرا حصہ ہے اور جو تمام لینڈ ریکارڈز ہیں اس نے میرا نام دائر کیا جائے ٹھیک ہے اور اگر اس کے بعد اگر عدالت کا رک کیا جائے اگر وہاں سے نہیں مل رہا ہمیں حصہ ہے عدالت کا رک کیا جائے تو وہاں پر کتنی دیر میں ہمیں فیصلہ مل جائے گا جائے داد کے حوالے سے لیکن جی پروپٹی ڈسپیوٹ جنرلی عدالت میں کافی ٹائم لگتا ہے ہماری عدالت میں پروپٹی ڈسپیوٹ کی حد تک دلی ہے we have to admit it اسی لیے جو اومبادس پرسن کے سامنے فورم کریٹ کیا گیا ہے اس میں ایک ٹائم لیمیٹی پروائیٹ کیا گیا کہ کتنا جلدی ہو سکے ایک عورت کو اس کی پروپٹی فراہم کی جائے اور یہ پروپٹی لیٹرگیشن میں نہ ہو ٹھیک ہے تو کورٹ جانے سے میں ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ڈیلیز ہیں پروبلمز ہیں مگر یہ کہنا کہ اگر ڈیلی ہے میں اپنا حق نہ مانگوں وہ بھی آپ کو اس ایرٹیوٹ سے آگے بڑھنا چاہیے باہر نکلنا اگر ہمیں انصاف نہیں مل رہا تو ہم نے اس کے آواز بھی نہیں اٹھانی اس کے خلاف آواز آپ اٹھائیں انصاف بھی آپ کو مل جائے گا انصاف بلکل ملتا ہے آپ کو تو مجھے بتائیے کہ اگر صرف ایک شخص کی بیٹیاں ہی ہیں تو اس کی وفات کے بعد کس طرح تقسیم ہوگی جائداد ان کے اندر جی اگر صرف ایک بیٹی ہے اگر سنی حنفی لوہ اپلائے کرتا ہے تو اس کو صرف آدھی جائداد ملے گی اور پھر باقی جا سکتی ہے بھائیوں کے پاس باپ کے بھائیوں کے پاس باپ کے نیفیوز کے پاس جا سکتی ہے اگر دو بیٹی ہیں تو دو تہائی حصہ یعنی کہ two-third حصہ ملے گا پروپٹی کے اندر ٹھیک ہے میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ شیعہ کانون میں تھوڑا مختلف ہے مختلف ہے اور سنی کانون میں تھوڑا سا مختلف ہے اور اگر بیٹی ہیں تو پھر بیٹے کو ہمیشہ ڈبل ملے گا بیٹی کے رسنا اگر میرا ایک بھائی ہے ہم دو بہنے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں بھائی کے بنسبت آدھا ملے گا ٹھیک ہے ہمارے دو شہز ایک طرف اور اس کا ایک شہر ایک طرف لڑکے کو ہمیشہ ہنفی لوہ میں بیٹیوں سے دو گناہ ملتا ہے لیکن سہر مجھے بتائیے جب دستبردار ہوتی ہیں بہنے اپنے بھائی کے جائدات سے تو کیا یہ کوئی کانونی کوٹ نے اس سال اور پچھلے سال بھی بڑی دو کلیر رسیجنز دی ہیں جس پہ منہ نے کہا ہے کہ زبانی کلامی آپ دستبردار نہیں کر سکتے کیونکہ پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ ہی ایک ایٹرڈیوٹ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو حق نہیں دینا یا بہنے بیٹھ کر سب کے سامنے بول دیتی تھی کہ ہمیں اپنا حق نہیں جائیے جی بالکل